بہت لوگ سوچتے ہوں گے کہ گیتہ جی سے پہلے کون سا گیان تھا کیا گیتہ میں سارا گیان بھرا پڑا ہے کیا اس سے پہلے کوئی گیان نہیں تھا یا اس سے پہلے کچھ تھا یا نہیں تھا یہ کب گیان کرایا گیا کتنے ورث ہو گئے کیا گیتہ کتنی پرانی ہے کیا گیتہ میں پورن گیان ہے سبدوں کا کیا سری کرسن جی سچ بول رہے ہیں یا کوئی کالپروس ہے یہ کیونکہ آج کل کچھ لوگ شری کرسن جی کو کال بھی بولتے ہیں مہا کال بھی بولتے ہیں اس وشے کے اوپر بعد میں بات کریں گے کیوں بولتے ہیں کیا وہ کال مہا کال تھے سب کچھ اس کے عدین تھا سب کچھ تو یہ جو گیتہ ہے آپ سب کے سوال بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے آپ نے جواب بھی تیار کر لیے ہوں گے جو بنے بنائے جواب ہیں آپ کے پاس کوئی پانچ ہزار ورس بولے گا کوئی کیا ان سو کچھ ورس بولے گا کوئی باون سو ورس بولے گا کوئی چمن سو کوئی ساڑھے پانچ ہزار ورس پس اتنی ہی سوچ ہوگی آپ کے اور اسی شیمیت سوچ کے کارن ہے آپ گیتہ جی کو پڑ کر کے بھی نہیں پڑتے کھوز کر کے بھی نہیں کھوزتے گیتہ کے اول ایک ہی ایسا گرند ہے جو اس اوتار کے دوارہ بولا گیا ہے اس سے پہلے کے جتنے بھی گرند ہیں وید ہیں اپنی شد پھاگوات پرون جتنے بھی قرآن شریف اور بائیبل گرو گرند صاحب جتنے بھی کوئی بھی اوتار کے دوارہ نہیں بولا گیا یہ آپ سمجھ لو سمجھے پہلے گا چاہے کوئی کبھیر کا گرند تھا جس کو کوئی پنچم وید بولتا کوئی کچھ بولتا ہے چاہے اور کسی سنتوں کے گرند تھے لیکن شری کرشن جو اوتاری پروش تھے جو سولہ کلام کو لے کر کے آئے تھے جو چونسٹھ ویدیاؤں کے جانکار تھے جو اس شاگر سے اتر کر کے آئے تھے اپنی طاقت کو لے کر کے اس درہا کے اوپر درم کی ستاپنا کے لیے آپ سوچو کتنی طاقتور ہوں گے گیتہ کے اندر سپشٹ لکھ دیا گیا اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو آپ چوتھا جائے کھول کر کے دیکھ لیجئے پرثم میں ہی سروات میں ہی لکھ دیا کہ اے ارجن آدھی میں میں نے یہ گیان سوریہ کو دیا سوریہ نے ویسط منو کو دیا منو نے اکسواکو کو دیا اکسواکو نے راج رشیوں کو دیا اور دھیرے دھیرے یہ گیان لپت ہو گیا تھا جو میں تمہارے سامنے کھول رہا ہوں بول رہا ہوں تو آپ اندازہ لگائیے جب سوریہ بھگوان کو گیان نہیں تھا جب سوریہ دیو کو بھی گیان نہیں تھا ان کو بھی انو بھو نہیں تھا گیان کیا ہوتا ہے تتو کیا ہوتا ہے پورن پورس کون ہے پرماتما تک کیسے پہنچا جائے سار سبد کیا ہے جب سوریہ کو بھی گیان نہیں تھا تو کتنا پرانا ہو گیا ہے ویگینک آپ کو بتا دیں گے گجنگڑنا کر کے یہ تو اس سوریہ کی بات ہے اس سے پہلے اس سے پہلے انانت انانت شرشتیاں ہوئی انانت انانت شرشتیاں ہوں گی لیکن وہ شرشتی سے پہلے بھی تھا وہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کنک چتر کے اندر آدھی میں میں نے یہ گیان سوریہ کو دیا کیا کبھی آپ نے سوچا سوریہ کی کتنی لمبی آئی ہوگی بولنے والا کون ہے کوئی کہے گا یہ کال بول رہا ہے کھا جائے گا سر کو سوالا خاتماؤں کو روج کھا رہا ہے ارے کیوں بھے پیدا کر رہے ہو لوگوں کے سامنے تو بے وکوف بنا رہے ہو آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کرسن طاقت کیا ہے کہاں اس کا لوگ ہے کس طتوں سے وہ نکل کر کے آیا تھا کوئی بول دیتا ہے وشنو جی سے آئی ہے کوئی بول دیتا ہے رام سے آئی ہے بس اتنی ہی جانکاری ہے کوئی کہتا ہے کال کے دودھ تھے بھرما وشنو محیش سے اوپر تھے بس اتنی ہی جانکاری ہے آپ کو اور آگے بڑھو تھوڑا تھوڑا اور چڑھ رہے کا پریتن کرو جب وہ ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو دربار میں لے کر کے جائے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کیا طاقت ہے کیا ہے وہ پورن بھرم کیسے جایا جاتا ہے کیسے چڑھا جاتا ہے وہاں تا ارے ایسے ایسے سنتوں کو بدنام کر رہے ہیں آپ لوگ جن کو آپ اوتار بتا کر کے جن کو بھگوان بنا رہے ہیں ان کی آتمائیں آج بھی روتی ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے انہوں نے میرے نام کے اوپر کتنے ڈھوم کے زندے چلا رکھے ہیں کیسے لوگوں کو بے اکوب بنا کر کے بھرمیت کر رہے ہیں انہوں نے دھرا پر رہتے ہوئے کبھی بھرم کو پیدا نہیں ہونے دیا اور ان کے جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو جاگنا پڑے گا آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کے شترو بھی ہو جائیں لڑائیاں چڑھ جائیں لیکن ستیہ کا مارک سنتوں نے نہیں چھوڑا ہے سادکوں نے نہیں چھوڑا ہے تو آپ ستیہ کے مارک پر چلیں اور پرماتما کی اور بڑھیں اور اتنے پراتن گیان اتنا پرانا جب سوریہ کو بھی گیان نہیں تھا کتنے کروڑوں عربوں ورس پراتن گیان کتنی آئیو ہوگی اس کی سوچیں ویچار کریں اور خوج کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہاں آپ کو لے کر کے جانا چاہتا ہے ایک ہی سبد میں اٹھا لے گیا اتنے پیچھے سادرن منصر کا سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے پہنچنا تو دور کی بات ہے تو آپ سوچیں کھوجیں اس کے سبد کو ایک ایک واقعہ کو اندر میں اتارنے کی کوشش کریں ایک ایک واقعہ کو پکڑ کر کے خود شروع کریں یہ کام تو ویدوان بھی کر لیتے ہیں لیکن کیا کیوں نہیں اب دک تو کر لینا چاہیے تھا تو کوشش کیجئے اس پرماتما کی سادھنا کی اس کو سمرپن کرنے کی اس پورا پروس کو جب سمرپن ہو جائے گا تو سب کچھ اس کا ہی ہو جائے گا